دوستو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو ہے ریس بری پائی کمپیوٹر کے بارے میں بتایا تھا اسی طرح کے دوسرا ایک کمپیوٹر ہے بیگل بوڈ یا آپ بول سکتے ہیں بیگل بون کمپیوٹر تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین میں ایک چھوٹا سا آپ کو سرکٹ دیکھ رہا ہے یہ سرکٹ نہیں ہے یہ پورا کا پورا ایک کمپیوٹر ہے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں وہ ساری کیپیبلٹی ہے جو ہے جو ہے ایک دیکسٹوپ کمپیوٹر یا آپ کے جو ہے ایک لیپ ٹاپ میں ہوتا ہے تو یہ اس کے جو نام ہے یہ بیگل بون بلیک ہے اس کے بہت سارے کیٹیگریز آتے ہیں جیسے کمپیوٹرز کے دیفرنٹ دیفرنٹ کیٹیگری پروسیس کے ساتھ آتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے تو بیگل بون بلیک جو ہے یہ ون آب دا کیٹیگری ہے جو بہت پاپلر جو بہت پاپلر پروڈکٹ ہے بیگل بون کا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سکرین میں یہ بہت سارے چیزیں جیسے یہاں پر پروسیسر بھی ہیں کچھ پینس بھی ہیں انپوٹ آؤپوٹ کے لیے فائیب بولٹ یہاں پر انپوٹ بھی فائیب بولٹ جو ہے وہ کرنٹ دینے کے لیے بھی ہے یہاں پر آپ اگر بیٹری سے بھی چلا سکتے ہیں اور پھر آپ چاہے تو اس کو ایڈپٹر بھی یوچ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کی میموری کو بھی آپ کو اس میں دینے کا ہے اس میں ریم بھی ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں اس کے آگے ہم دیٹیل میں دیکھیں گے تو اس سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس کی یہ بیگل بورڈ ہے کیا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوفیسیل وائب سائٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بیگل بورڈ جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت تینی کمپیوٹر ہے جو ایک چار انچ کے یا پانچ انچ کے موبائل کے برابر ہے پر یہ پورا کا پورا اپنے آپ میں ایک کمپیوٹر ہے اس میں ساری کیپیوٹی ہوئے ہیں جو کہ آج کل کے جو دیکسٹوپ مسینز میں ہیں وہ ساری کیپیوٹی اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس میں with all the bulk expense اور نوائے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو اس کی کیپیوٹیز ہے وہ کیا کیا ہے اور اس کی جو کانفیوریشن کیا کیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بیگل بورڈ جو ہے وہ بہت ہی low cost ایک پلیٹ فارم ہے اور یہ اتنا کیپیبل ہے کہ کیول دس سیکنڈ میں یہ آپ کے لینکس کو جو ہے بوٹ کر دے گا اور پانچ منٹ کے اندر لیس دن فائیپ منٹس میں یہ آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے تیار ہو جائے گا جس میں آپ کوئی بھی پروگرامنگ اور اپنے کچھ بھی پروڈکٹ کے لیے آپ جو اس میں پروگرامنگ کر سکتے ہیں اس میں 512MB کا DDR3 RAM لگا ہوا ہے 4GB کا 8BMMC مطلب میں آپ جو اس میں جو فلیس سٹوریج ڈیوائس لگا سکتے ہیں 3D Graphs Accelerator ہے Neon Floating Point Accelerator ہے 2X Prove 32 Bit Micro Controller ہے اس کے اندر اس میں USB, HDMI, Ethernet اور 46 pins جو ہے وہ اس کے انتغات ہے جس میں کی آپ جو ہے اس میں Input اور Output دے سکتے ہیں اور سب سے بڑی جو اس کی خاصیت بات ہے کہ اس کے جو کیپیبلیٹی ہے سوفٹ ویرز کا وہ بہت ہی لمبا لسٹ ہے Debian, Android, Ubuntu, Cloud9 ID پلس مچ موڈ بہت سارے ایسے سوفٹ ویر ہیں جس کو آپ اس کے اندر جو ہے وہ run کر سکتے ہیں تو بگل بون جو ہے جو میں نے آپ کو پہلے Raspberry Pi بتایا تھا وہ بھی آج کے ڈیٹ میں جو use ہو رہا ہے وہ Internet of Things کے لیے use ہو رہا ہے اور یہاں پر بگل بون بھی یہ بھی ایک popular product ہے Internet of Things کے لیے جیسے آپ کو census کو control کرنا ہے census کو control کرنا ہے census کو programmed کرنا ہے اور اپنے according اس کو work کرانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی آپ بلکل ہی computer کی طرح use کر سکتے ہیں آپ اس کے جو box آتے ہیں آپ کو بجار میں box مل جائیں گے جیسے mobile کے cover مل جاتے ہیں اسی طرح اس کے box مل جائیں گے آپ اس جو controller ہے اس کو آپ یہ جو computer ہے اس کو ہم computer ہی بولیں گے اس computer کو اس box میں آپ ڈال سکتے ہیں اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں bundle ہو جائے گا اور پھر آپ جیسے mobile کو آپ pocket میں رکھتے ہیں اسی طرح mobile pocket میں لے کے آپ چل سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ display devices کے sdmi kml کے طرح آپ display devices میں لگا کے اپنے computer کو computer کی طرح آپ use کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا device ہے جس کو آپ اس طریقے سے work کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ development purpose سے کریں چاہے آپ personal purpose سے کریں تو دوستو یہ ویڈیو جو ہے آپ کو کیسے لگا یہ جرور آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور اس کو like اور share کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو نیچے subscribe button پہ click کر کے subscribe کریں اور جو بگل میں bell ہے اس کو click کرنا نہ بھولیں جس سے کہ آپ کو ہمارے سارے نئے ویڈیوز کے notifications آپ کو ملتے رہے thank you